ہریانہ پردیش میں بھاجبہ ججبہ کی گھٹھ بندن کی سرکار ہے اور گور طلبہ کی حال ہی میں کے اندر سرکار دوارہ تین جو کشانوں کو لے کر ادھیادش لائے گئے تھے اس کے بعد کشان بھی ویبین شطروں پر آندولن کر رہے تھے اور اسی کو مدہ بناتے ہوئے اکالی دل نے پنجاب میں بھاجبہ سے اپنا گھٹھ بندن توڑنے کا اعلان کر دیا تھا جس کے بعد لگاتار قیاس لگائے جاری تھے اور سوسل میڈیا پر یہ چل رہا تھا کہ اب جنہ ایک جنتہ پارٹی بھی بھاجبہ سے گھٹھ بندن توڑ سکتی ہے جس سے پردیش میں سرکار ٹوٹ سکتی ہے لیکن اب اس پر جنہ ایک جنتہ پارٹی کے راشتری ادھیک سے ڈکٹر ایجے سنگھ چٹالا نے ساپ کر دیا ہے کہ بھاجبہ و جذبہ کا گھٹھ بندن آگے بھی جاری رہے گا ڈکٹر ایجے سنگھ چٹالا نے کہا کہ اکالی بھاجبہ گھٹھ بندن ٹوٹنے پر ایک طرح سے بڑی پرتی کریا دی ہے اور کہا ہے کہ اکالی دل کا اپنا سٹینڈ ہے اور جنہ ایک جنتہ پارٹی کا اپنا سٹینڈ ہے بھاجبہ سے گھٹھ بندن توڑنا اکالی دل کی اپنی الگ وچاردھارہ آ رہی ہے جنہ ایک جنتہ پارٹی بھاجبہ جذبہ گھٹھ بندن آگے بھی اسی طرح سے پردیش میں جاری رہے گا انہوں نے کہا کہ سرکار مضبوطی سے کاریا کر رہی ہے کرشی پر آدھارت بنے قانونوں سے کشانوں کو فائدہ ہوگا ڈکٹر ایجے سنگھ چٹالا نے کہا کہ گھیوں خرید میں بھی کشانوں کو کوئی پریشانی نہیں ہوئی تھی کشانوں کی فصل کی صحیح خرید ہوئی اس بار بھی ہوگی کشانوں کا ایک ایک دانہ خریدہ جائے گا اس طرح سے بھاجبہ جذبہ گھٹھ بندن کو لے کر جو سوسل میڈیا پر قیاس لگائے جاری تھے اور کہا جارہا تھا کہ جلد ہی پردیش سرکار ٹوٹ سکتی ہے کیونکہ جنہ ایک جنتہ پارٹی اس سے اپنا سمرتن واپس لے سکتی ہے جس پر اب جنہ ایک جنتہ پارٹی کی اور سے راشتریہ دیکھش ڈکٹر ایجے سنگھ چٹالا نے صاف کر دیا ہے کہ بھاجبہ جذبہ گھٹھ بندن آگے بھی جاری رہے گا اور سرکار ستھیت کے شاتھ اپنا کاریکال پورا کرے گی